لیکچرار فزیکس کی پریپیشن کے حوالے سے ہم نے پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہوا تھا ایچار کے فزیکس ہولیڈے ریزننگ کی بک اور آج ہم لے کے چلیں گے چپٹر نمبر فائف فورس اینڈ نیوٹنز لاز ایمپورٹنٹ کی پوائنٹس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے اور ایکسر چیزوں کو سکپ کرتے جائیں گے اور ایک سمری کی شکل میں آپ لوگوں کو چیزیں بتاؤں گا اور جو جو چیزیں کرنی ہوں گی وہ چیزیں کریں گے کیونکہ بک کافی لنگ تھی ہے اور ڈیٹیل میں چیزیں ہم نے نہیں لے کے چلنی ہم نے کی پوائنٹس کو یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے آپ کو بتاؤں گا آپ نے نوڈون کرتے جائیں یا چیزیں آپ اس کو یہاں پہ ویڈیو کو پاس کر کے لکھتے جائیں ٹھیک ہے دیکھتے جائیں تو یہاں پہ دیکھیں کلاسیکل میکنس جو ہے بیسکل یہ گلیلیو سے سٹارٹ ہوئی تھی گلیلیو اور اس کے بعد نیوٹنز کی جو فزیکس ہے یہ کلاسیکل فزیکس کراتی ہے اب کلاسیکل فزیکس کے اندر کیا تھا کہ سب سے پہلے جو پلینٹس سسٹم جہاں سے چلی تھی جو پلینٹس ہیں جو ہمارے سیارے جو ہیں وہ سورج کے گلیوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کو کونسی ایسی چیز ہے جو اس کو مطلب کے ہولڈ کر کے رکھتی ہے تو بیسکلی وہاں پہ گریوٹی کا کنٹرپ دیا تھا جو کہ نیوٹن نے بعد میں یہ چیزیں ساری ڈسکس کی تھی کہ بیسکلی گریوٹی ہوتی ہے جس کی ویسے یہ گریوٹیشن پل کی وجہ سے وہ ریوال کر رہے ہیں آراؤنڈ دی سن تو یہاں پہ گریوٹی کا کنٹرپ دیا ہے یہاں پہ ابجیکٹس کی یہاں پہ دی ہوئی ہے چینج ان موشن اور یہاں پہ میجر کاز دی ہوئی ہے کہ بیسکلی یہ کیوں بیسکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد پھر آئیزیک نیوٹن نے یہ چیزیں گریوٹی کا کنٹرپ دیا اور اس کے بارے میں اس نے جو لاز دیئے تھے بیسکلی اس نے جو تین لاز دیئے امپورٹنٹ تھری لاز جو ہیں تو وہ لاز فرسٹ لاز سیکنڈ تھر لاز اس کو ڈسکس کرتے تھے تو پہلے تو اس کو نیچرل فیلاسفی کہتے تھے بعد میں پھر یہ اس کو فزکس کا نام دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ گلیلیو اور نیوٹن کی جو فزکس تھی اور بیسکلی یہاں پہ جو نیوٹن تھا وہ گلیلیو جس مطلب سال گلیلیو کی اس کے بعد اسی سال نیوٹن کی جو وہاں پہ وہ برت ہوئی تھی تو بیسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹن نے گلیلیو کے کام کو آگے بڑھایا اور اپنے تین فیمس لاز دے لاز دیئے ٹھیک ہے فرس لاز جو تھا وہ لاز دیفنیشن او فورس دیتا ہے اور سیکنڈ لاز جو ہے وہ فورس کو میر کرتا ہے اور تھرڈ لاز جو ہوگا وہ نیوٹن کا وہ اپلیکیشن او فورس فورس کی اپلیکیشن ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو ہوں گی اس کو نیوٹن نے اپنے تین جو لاز دیئے تھے پرنسیپ یہ ہے ایک بک ہے اس کی فیمس اس کے اندر یہ نیوٹن نے اپنے لاز دیئے تھے ٹھیک ہے اور کیونکہ پہلے تک تو یہ باتیں لوگ سوچتے تھے کہ جو چیز جو ہوتی ہے وہ اگر موف کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ خود با خود ہم کہتے ہیں کہ موشن موف کروانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں فورس کی ضرورت پڑتی ہے اور چیزیں خود با خود نیچرلی وہ خود با خود رک جاتی ہیں ٹھیک ہے نیوٹن نے یہاں تک تو اتفاق کرتا تھا کہ موف کروانے کے لیے ہمیں فورس کی ضرورت پڑتی ہے لیکن چیزوں کو روکنے کے لیے بھی فورس کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پہ تھوڑی سی بحث ڈیفرنٹ تھی نیوٹن نے کہا تھا کہ چیزوں کو روکنے کے لیے بھی فورس کی ضرورت پڑتی ہے پہلے لوگ سوتے تھے کہ چیزیں خود با خود رک جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ نیچر کی وجہ سے ایسا رک جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا نیوٹن نے کہا تھا رہے فورس سے ہم چیزوں کو موشن میں بھی لا سکتے ہیں چیزوں کو روک بھی سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی تھا کہ فورس we need to keep the body moving ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ مطلب کہ فورس صرف ضرورت پڑتی تھی اس کو keep کرنے کے لیے move کروانے کے لیے ہی ضرورت پڑتی تھی فورس کی باقی رکنے کے لیے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ جو دے خود رک جاتی ہیں لیکن نیوٹن اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا اس چیز کو پھر آ دی گئے اس نے اپنے فرس لا میں چیز اپنے بتایا کہ کہ if the net force act on a body is zero then it it possible to find a set of reference frames in which that the body has no acceleration ٹھیک ہے تو basically frames reference frame کا نام دیا کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی external force جو ہے وہ net force جو ہے وہ zero لگ رہی ہوں تو اس وقت یہ possible ہے کہ ہماری جو body جو ہوگی اس کے اندر کوئی acceleration نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح اس نے basically define کیا تھا بتے گلی ہمارے نیوٹن نے کہ یہ فس لا نیوٹن نے define کیا تھا بتے گلی یہ چیز کو بتایا تھا کہ move کروانے کے لیے اور rest میں لانے کے لیے بھی ہمیں force کی ضرورت پڑتی ہے اگر ہمارے پاس body اگر ہم inertial frame کی بات کریں مطلب جس کے اندر acceleration zero ہوگا constant velocity کے ساتھ body move کر رہی ہے تو وہ constant velocity کے ساتھ body move کرتی رہے گی ٹھیک ہے ہاں اگر body خود با خود رکھ جاتی ہے وہ basically لگ بیعت ہے وہ inertia اور اس کا basically resistive force وغیرہ friction وغیرہ کی forces آ جاتی ہیں اس کو basically بتایا تھا پھر نیوٹن نے پھر اپنی جو definition دی تھی اس نے کہا تھا کہ force ہوتی ہے وہ push بھی کر سکتی ہے pull بھی کر سکتی ہے اس کا concept دیا اور اس نے کہا تھا force جو ہوتی ہے اس کو دو تین definition دی اس نے ایک تو یہ ہے کہ push یا pull کر سکتی ہے اور یہاں پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ force اگر body move کر رہی ہے اس کی direction کو بھی change کر سکتی ہے اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ force جو ہوتی ہے نا basically اس کو momentum کی term میں rate of change of momentum is equal to applied force یہ بھی basically نیوٹن نے بھی آدمی چیزوں کو آگے لے کے چلا تھا یہ force کی basically general definitions تھی اور ابھی دیکھ لیتے ہیں math کیا ہوتا ہے math basically کسی کوئی بھی body جو composed ہوتی ہے نا ٹھیک ہے particle کے ساتھ وہ math کہلاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی body کی جو property ہوتی ہے ٹھیک ہے math body کی property ہوتی ہے ٹھیک ہے جو اس کی quantitative quantitative مقدار ہوتی ہے quantity ہوتی ہے ٹھیک ہے جسے وہ body composed ہوتی ہے وہ basically body کا math کہلاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ basically math ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ math کس طرح میر کریں گے اس کے لیے ہم math کو میر کرنے کے لیے نیوٹن کا second law use کریں گے f is equal to m a ٹھیک ہے اور وہاں سے ہم اگر ہمارے پاس دو میسز ہیں اور اس کے بعد ہم نے دو میسز نکالنے ہے تو نیوٹن کے f is equal to m a و f is equal to m a دو فارمولے کو فورسز کو compare کریں گے تو ہمارے پاس اس فارم میں ہمارے پاس آ جائے گا نیوٹن سیکنڈ law ٹھیک ہے اس طرح میسز کو compare کر کے بھی find out کر سکتے ہیں یہ basically اس paragraph کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ ہمارے پاس اگر مطلب کہ اگر same force لگ رہی ہے ایک body کی اوپر ٹھیک ہے اور body کا mass دو ہے وہ different ہے ٹھیک ہے اور mass اگر different ہوگا تو اگر same force لگ رہی ہے تو اس کے acceleration کے اندر بھی difference آئے گا جس کا mass light ہوگا اس کا acceleration زیادہ ہوگا اور جس کا mass زیادہ ہوگا اس کا acceleration کم ہوگا تو basically یہ mass کے اوپر بھی depend کرتا ہے mass کو کیسے calculate کرتے ہیں اس کے لیے f is equal to m a newton second law apply کر کے دو law apply کریں گے f is equal to m a physical to m a دونوں کو forces کو compare کریں گے تو ہمارے پاس masses اور acceleration آ جائے گا masses کو separate کریں گے تو ہمارے path acceleration کی ratio اور mass کی ratio آ جائے گی اس طرح ہم masses کو easily یہاں سے find کر سکتے ہیں by comparison method ٹھیک ہے اگر یہاں پہ یہ بات ہے example دے کے یہاں پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے یہاں پہ دیکھیں بک والا تو four kilogram masses آ گیا اگر ہم بات کر رہے ہیں تک اگر common force لگ رہی ہے ٹھیک ہے اگر دو particles اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ common force لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایک جیسی force لگ رہی ہے common forces دونوں forces کو ملا کے لگ رہی ہے تو اس وقت ہمارے پاس formula اس طرح کا بن دے گا تب بھی ہمارے پاس یہاں پہ result سیم ہی آئے گا ٹھیک ہے common force لگ رہی ہوتا ہے وہ الگ الگ force لگ رہی ہو similar forces ٹھیک ہے تب بھی same result آتا ہے تو یہ basically یہاں پہ کچھ important باتیں تھیں یہاں پہ ہم نے discuss کیا اب newtons کا جو second law اس کو یہاں پہ definition اس کی measurement کس طرح کرتی ہے اس کو mathematicalی دیکھ لیتے ہیں physical to m m newton second law ٹھیک ہے اس formula کو use کرتے ہیں اور یہ basically اس طرح define ہوتا ہے کہ یہ مارے پاس vector sum of all the forces acting on a body m is the math of the body and its acceleration which shall usually refer as یہ sigma مطلب تمام forces کا sum is the resultant or the net force ہوتی ہے یہ basically ٹھیک ہے اور یہاں پہ this is our newton second law mathematically ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ forge ہوتی ہے وہ acceleration کے directly proportion ہوتی ہے اور math کے universally proportional mean کہ یہاں پہ ہم دیئے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ math زیادہ ہے تو force یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم دوسری term میں یہاں پہ بات کریں کہ acceleration جو ہوتا ہے وہ force کے directly proportion اور math جو ہوتا ہے وہ inversely proportion ہوتا ہے یہاں پہ親 плюс زیادہ ہوگا رقائد ہوگی اگر math کم ہوگا force کم 52 آئے رقائد ہوگیں ٹھیک ہے force زیادہ لگیں گے acceleration force زیادہ کب لگے گا acceleration جب zیادہ force سے زیادہ acceleration پیلاں ہوگا force کم لگے گے acceleration کم ہوگا mean کہ acceleration کے تم میں یہاں پہ بات کریں کیونکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کے لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسریشن کب زیادہ ہوگا جب فورج زیادہ لگے گی اور ایکسریشن کب زیادہ ہوگا جب میس کم ہوگا تو میس ہوتا ہے وہ ایکسریشن کے انورسلی پروپرشن اور فورج ہوتی ہے وہ ایکسریشن کے ڈیکلی پروپرشن ہوتی ہے یہ باتیں یہاں پہ کلیر کرنے کا مقصد ہے اس لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگا دیا اس چیزوں کو کلیر کرنے کے لیے تو یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نیٹ فورج اس لئے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم نیوٹن فسٹ لا کے پھر ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے اگر ہم سیکنڈ لا ہی ہمیں فورج کے بارے میں بتا رہا ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم فورج کو زیرو کرتے تھا اس وقت ریزلٹنٹ فورج ہوتی ہے ایکٹ ہونے باڑی زیرو ہوتی ہے ایکسلیشن آف دی باڑی زیرو اینڈ دا باڑی موووید کونسٹنٹ ویلاسٹی سٹیٹ دیر دا نیوٹن فسٹ لا تو اس لئے کہتا ہے یہ دو نیوٹن فسٹ لا کے ہمیں بات کر رہا ہے نیوٹن سیکنڈ لا تو کہتا ہے کہ یہ بیسیکلی میں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر without that definition we cannot avail to the choose the frame of reference اگر فسٹ لا ہمیں نہ بتائے تو ہمیں frame of reference کے بارے میں بتانے چلے گا جو کہ ہم نیوٹن سیکنڈ لا ابلائی پھر کریں گے پہلے ہم frame of reference کے باتہ کریں گے نیوٹن فسٹ لا ابلائی کر کے کہ نیوٹن فسٹ لا initial frame of reference میں applicable ہے آگے یہ چھڑ چھڑی اگزامپلز وغیرہ دیئے ہیں ان کا اب دیکھ سکتے ہیں سمپلی تو باقی ابھی دیکھ لیتے ہیں نیوٹن ثرڈ لا نیوٹن ثرڈ لا بسیکلی فورس جو ہم نے بات کی فسٹ لا جو ہوتا ہے وہ definition دیتا ہے سیکنڈ لا فورس کو میر کرتا ہے ثرڈ لا application of force ہے بسیکلی action اور reactions equal in magnitude but act in opposite direction ہوتا ہے یہ بسیکلی اس کی define ہے اور اس کے بعد when two bodies exert mutual force on one other the two forces are always equal in magnitude and opposite in direction یہ other form میں اس کو modern definition ہے یہ نیوٹن ثرڈ لا کی اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں force a b کے اوپر لگا رہا اور b a کے اوپر لگا رہا ان کی direction opposite ہوگی اس لئے negative کا sign یہاں پہ use کریں گے یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کرتے جائیں کہ جو forces لگ رہی ہوتی ہیں یہ two different bodies کے اوپر act کرتی ہیں important mcqs ہے اس میں وہاں پر یہ بیت بال کے اوپر یہ apply کرتے ہیں forces اسی طرح کرکٹر اور footballer وغیرہ یہ ہمارے پاس force وغیرہ لگاتے ہیں ان کے اوپر تو ان کا action اور reaction different ہوتا ہے یہاں پہ کچھ example اور بھی ہیں orbiting satellite ہے یہاں پہ book lying on a table یہ بھی ہمارے پاس pushing a row of the crate ٹھیک ہے یہ بھی basically نیوٹن تھرڈ لا ہے وہاں پہ action اور reaction ہوگا اس کے بعد block hanging from spring یہ ساری کے ساری examples ہیں اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں force کی units کون کون سے ہیں force کی dimension ہوتی ہے f is equal to mF formula ہوتا ہے تو dimension نکال سکتے ہیں mLt-2 this is the dimension of the force and اگر 1 newton کی force کا unit newton ہوتا ہے اور 1 newton ہوتا ہے 1 kilogram 1 meter per second square تو other farm میں بھی اگر ہم بتائیں کہ یہاں پہ force کا unit جو ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا unit ہوتا ہے اس کا newton اور math کا kilogram اور acceleration کا meter per second square cgi system میں force کا dine ہوتا ہے last time ppsc کے exam میں آیا ہوا تھا force کا unit جو ہوتا ہے وہ cgi system میں dine ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں mass کا kilogram اور acceleration کا centimeter per second square اور british system میں ہم یہاں پہ بات کریں کہ force کا unit پاؤنڈ ہوتا ہے اور mass کا slug اور یہاں پہ acceleration کا ہوتا ہے foot per second square تو یہاں پہ unit کی basically conversion وغیرہ دی ہوئی ہے اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں weight اور mass میں ایک کا difference ہے yes mass اور weight میں کافی difference ہے اور major difference ہے زمین اسمان کا فرق ہے weight basically کیا ہوتا ہے کہ کسی body body کا جو weight ہوتا ہے وہ gravitation pull on the earth ہوتا ہے basically کہ earth جو body کو attack کر رہی ہوتی ہے وہ basically body کا weight کہلاتا ہے اور weight جو ہوتا ہے basically vector quantity ہوتی ہے اس کا unit جو ہوتا ہے وہ newton ہوتا ہے اور اس کو wcd note کرتے ہیں و z equal to mg ہوتا ہے اور اس کو ہم spring balance سے اس کو major کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ basically ہمارے پاس force کے بارے میں ہے اور mass کی اگر ہم یہاں پہ بات کرنا تو mass basically کسی body کی intrinsic property ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ یہ depend کرتا ہے location weight جو depend کر رہا ہوتا ہے location relative to the center of the earth پہ weight depend کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے mass کو m سے denote کرتے ہیں اس کا unit kilogram ہوتا ہے mass کا اور mass جو ہوتا ہے وہ simple balance سے معلوم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور mass جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ایک جگہ ایک جیسے رہتا ہے یہ depend نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی جگہ وہ mass ایک جیسے ہی رہتا ہے ٹھیک ہے height ہو ٹھیک ہے the zero in the region of the space where the gravitational effect جو ہوتا ہے وہ zero ہو جائے گا وہاں پہ weight zero ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن mass کبھی بھی zero نہیں ہوتا یہ کچھ باتیں تھیں اور weightlessness کا concept یہ ہے کہ جب بھی کوئی lift کے اندر آپ بیٹھے ہیں تو lift اوپر کی طرف جا رہی ہے تو آپ کا weight increase ہوگا downward traction میں جا رہی ہو تو weight آپ کا degrees ہوگا تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں ٹھیک ہے اور weightlessness میں یہ ہوگا کہ اگر جہاں پہ gravitational pull جو ہوگا وہ zero ہو جائے گا وہاں آپ weightlessness میں ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ basically 10% جو ہوتا ہے اس کا weight جو ہوتا ہے وہ less ہو جاتا ہے تو یہاں پہ orbits کے اندر یہ satellite وغیرہ کے اندر جب آپ artificial slide کے اندر move وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ weightlessness کا concept ہے تو measuring forces forces کو کس طرح معیر کرتے ہیں اس کے لئے basically یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ spring balance اور beam balance وغیرہ کا یہاں پہ use کرتے ہیں equal arm balance وغیرہ کو use کر کے ہم basically force کو معیر کرتے ہیں newton second law apply کر کے basically اس force کو معیر کیا جاتا ہے اور کامل instrument use کرتے ہیں معیردہ forces اس کو کہتے ہیں spring scale ٹھیک ہے application of newton's law newton's law کی application یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو اس کی application اس کے اندر جو کرنی ہے آپ نے وہ simple applications ہم نے آپ کو پہلے بتائی ہیں وہ یہ آپ کر لی جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور applications یہاں پہ پولی کی example دیں یہ بھی application ہے یہاں پہ ایک table کے اوپر دوسرا vertical down direction میں دو message ہنگ کی ہوئے اس طرح تو یہ particular acceleration اور tension کس طرح calculate کرتے ہیں یہ 17 کے paper میں پی پیسی کی exam میں یہ question پوچھا ہوا تھا tension کس طرح نکالتے ہیں acceleration کس طرح نکالتے ہیں اور اسی طرح اگر ہمارے پیس ایک single pulley ہوگی اس میں سے اگر اس طرح ہمارے پاس mess hung ہوں گے تو اس میں acceleration اور tension کی value آپ نے یاد رکھنی ہے most important MCQs ہیں یہ key points ہیں تو یہ تھا آج کا مارا topic hope the best god bless you take care